عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے حضرت سخی سلطان الارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کن شخصیات کو فیض عطا فرمایا سلطان الارفین کا فیض کہاں کہاں آج چمک دمک رہا ہے ماند سمندر بے رہا ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اللہ رب العزت جللہ جلالہو جس شخصیت کو بندے کو پسند کر لیتا ہے یہ اللہ کی پسند ہے بندے کی پسند نہیں ہوتی اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اس کو اپنا خاص دوست یہ اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتے یاد رکھیں بندے اگر اللہ کا ولی بنانا لگ جائیں جو اتنا بندے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جیلس ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو ولی نہ بلکہ سب کو جہانمی کر دیں یہ تو وہ رحمان و رحیم اللہ ہے کہ جس کا دروازہ اپنے بندوں پر کھلا ہے جو اس کے در اسم ذات پر جائے وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا اللہ وہ بادشاہ حقیقی اور شینشاہ باہر و بر ہے وہ جب کسی بندے پر نظر کرتا ہے صورتوں کو نہیں دیکھتا عمال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ جی پیر کیسے بن گئے یہ ولی کیسے بن گئے یا مجھے بھی کہتا ہے کیسے بن گئے ہم کب بنے ہمیں کس نے بنا دیا ہمیں کیا آتا تھا ہم کیسے بول سکتے تھے یہ تو اللہ کی خداوند کریم کی آتا ہے جو اپنے بندوں پر فرماتا ہے اللہ لطیف بی عبادہی وہ تو مہربان ہے اپنے بندوں پر پر جب اس کا کوئی بندہ بن جائے لوگوں سے نقص نکالنے تنقید کرنا لوگوں کے خلاف باتیں کرنے والے کی جب زبان بند ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کے اندر کلام کرتا ہے اللہ اس سے پہلے بندے میں نہیں بولتا اللہ کیتا بولی جا حج تو بولدہ پیاں جدہ تو مبند کریں گا پھر میں بولاں گا یہ ولی اللہ جتنے بھی ہیں صوفیہ کی زندگی اٹھائیں کبھی کسی نے کسی نے کسی کو کافر نہیں کیا تھا بلکہ کافروں کو سینے سے لگاتے تھے ایمان اور عشق رسول کی دولت سے مالا مال کرتے تھے یہ صوفیہ کی عادت ہے زبانے بند کرتے تھے پھر اللہ رب العزت جللہ شانہو ان کے موں سے نور سے کلام کرتا تھا یاد رکھیں تنقید اور اعتراض تب تک ہے جب تک لطیفہ نفس ابھی مرا نہیں ہے جب لطیفہ نفسی مر جائے کوئی قلب اور روح کے جہان میں جائے تو وہ بندے کا ظاہر نہیں دیکھا جاتا پھر وہ بندے کے ظاہر کو نہیں دیکھتا اس کے باطنی قلب کی طرف توجہ کرتا ہے روح کی طرف دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یاد اس بندے کا قلب اللہ کا عرش بن چکا ہے اس بندے کی زبان صحف الرحمن بن چکی ہے وہ بندہ جس بندے کے اندر اللہ کا نور آجائے پھر وہ ہر طرف نور دیکھتا ہے ہر طرف نور دیکھتا ہے تنقید ہمیشہ وہ کرتا ہے جو خود ایپوں سے برا ہوتا ہے نقصوں سے برا ہوتا ہے وہ تنقید کرتا ہے کیونکہ اپنے اندر مومن تو مومن کا آئینہ ہے المومن عمرات المومن حضور نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے جب شیشے میں دیکھا تو اپنا آپ نظر آئے گندہ لگا تو گندہ کہہ دیا اگر اپنا آپ اچھا لگا تو اچھا کہیں گے یاد رکھیں مولا لی کا بھی قول ہے جب اکل مکمل ہو جائے بندہ چپ ہو جاتا ہے اکل پوری ہو جائے اور جب اکل پوری نہ نہ ہو اکل فطور بن جائے پھر ہر ایک میں نقصہ نظر آتے ہیں تنقید کرنا اس کو مشغلہ بن جاتا ہے کیوں اس وجہ سے ابھی اکل نہیں مکمل ہوئی ابھی نفس بھی نہیں مرا ابھی قلب کا جہان ہے روحی کا جہان ہے سری کا خفی کا مخفی کا اخفہ کا انا کا جہان ہے ابھی عالم نسوت ملکوت جباروت لاہوت باہوت کا جہان ہے تنقید کرنے والوں کو تو یہ نام بھی نہیں آتے ہوں گے جہانوں میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو بندوں کے دلوں میں ڈھونڈیں اللہ کو تلاش کرنا ہے اولیاء کے سینوں میں تلاش کریں اللہ جب بھی ملتا ہے ٹوٹے ہوئے دل میں ملا اللہ جب بھی ملا مومن کے قلب میں ملا اللہ جب بھی ملا فقراء کے سینوں سے ملا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں تنقید کو بند کر دیں اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی زبان کو بند کریں تاکہ اللہ کی زبان آپ میں بولی جائے حدیث بخاری ہے جو بندہ اللہ کا قرب پالے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بات کرے بخاری کی حدیث ہے کوئی یہ اعتراض نہ کرے اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے اپنے اس بندے میں جو بندہ اپنے نفس کو مار دے اور اپنے آپ کو ختم کر دے ختم کرنے کا مطلب ہے اپنی میں مار دے تنقید اعتراض جتنا اس کے اندر یہ شتانی فطور ہیں ان کو نکال کر بار پھینکے اور اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کا ذکر کرے تاکہ اندر پاک ہو جائے اندر صاف ہو جائے جب اندر صاف ہوگا ہر طرف صفائی نظر آئے گی اندر نور ہوگا ہر طرف نور نظر آئے گا چونکہ اندر آگ لگی ہو تو بار خود آ جاتی ہے اندر آگ لگی ہو تو بار خود آتی ہے اپنے اندر عشق کی جوت لگائیں اپنے اندر عشق کی لو لگائیں پھر میں آپ کو بتاؤں سلطان بہو نے کل لوگوں کو فیض اتا کیا اللہ کا ولی اللہ کا پسندیدہ بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جسی اللہ اپنا دوست بنا لے وہ نام کا دوست نہیں ہوتا سیب غات اللہ اس کے اوپر توہید اور رسالت کا رنگ چڑھا ہوتا ہے خدا کا رنگ چڑھا ہوتا ہے اب اللہ کا رنگ جس کے اوپر چڑھ جائے تو پھر اس کا دیکھنا بھی خدا کا دیکھنا حدیثوں میں آیا اللہ اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ اس کے کانوں سے سنتا ہے اللہ اس کی زبان سے بولتا ہے اللہ اس کی ہاتھوں سے پکڑتا ہے یعنی اس کا چھونا اللہ کا چھونا ہو جاتا ہے اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے وہ جو اللہ کا وصل پالے یہ بخاری سیاستہ کی حدیث ہے تنقید بند کر دیں اترازات بند کر دیں اگر آپ بھی فیض لینا چاہتے ہیں سیکھیں کوئی بات آج دین کا کام جو لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم تو کسی فرقے کی بات نہیں کرتے ہم تو کسی کو لڑانے کی بات نہیں کرتے ہم تو کسی کو گالی گلوچ تک نہیں دیتے ہم تو کسی کو جہنمی جہنمی نہیں کرتے ہم تو کسی پر اٹیک اور تنقید نہیں کرتے کیا کرتے ہیں ایک ہی رستہ ہے جو لی اللہ کا خدا تک جانے کا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آؤ لوگو ذکرِ الہی کرو تصبر اسم اللہ ذات کرو اور اللہ تعالی سے واصل ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے جاؤ یہی اولیاء اللہ کا مشن تھا جو آج یہ فقیر بھی کر رہا ہے اللہ ہم سب کی حال پر رحم کرے اور ہمیں اولیاء کی محبت دے تو بات کر رہے تھے سلطان العرفین نے زندگی میں بہت سارے اولیاء کو فیض دیا بہت سارے لوگوں کو فیض دیا آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا میں اوروں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے کہ ٹائم بھی تھوڑا ہے میں تو اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے پڑھا اور دیکھا کہ جن کو سلطان بہو نے فیض دیا سلطان بہو کو فیض دینے میں مزا آیا اس ہستی کو فیض لینے میں مزا آیا اور فیض پھر نظر بھی آیا آج میں اس ہستی کا ذکر کروں گا سلطان بہو نے کن کن لوگوں کو بہت لوگوں کو فیض دیا ہوگا میں یہ نہیں کہتا آپ کے مرشد کو یا اس کے مرشد کو فیض نہیں دیا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فیض لینے والا مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں میں اس کو فیض دینے کے لیے مغرب میں شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں سلطان باہو کا فیض ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن اس فقیر نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ کیا زیارتیں کی تجربات کیے مشاہدات کیے کرامات کو دیکھا تو میں وہ آج اپنا احوال بیان کرتا ہوں کیسے سلطان باہو نے کن کن ہستی ہو اپنی زندگی مبارکہ میں بھی بہت سارے اولیاء اللہ کو فیض و برعکات سے نوازا اور ولایت کے منصب پر فائز کیا جس میں مشہور و معروف وہ جو ملتا ہے حضرت موسن ان کو وقت کا فقیر ولایتی اور سندھ میں جو مائی مجذوبہ تھی جس پر اس میں ذات کا تصور کیا ایسے دیگر اولیاء اللہ ہیں جن کو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فیض اطا فرمایا اور بعد از ویسال بھی ویسے ہی سلطان باہو کیونکہ اس میں اللہ ذات میں فنا اور بقا حاصل کر چکے تھے وہ ایک کو کہ فقیر جب اسم میں چلا جاتا ہے اس کا جینا مرنا ایک برابر ہو گیا ہوتا ہے تو وہ بعد از ویسال بھی وہی تصورفات رکھتا ہے جو زندہ ہو کر تصورفات تھے تو وہ لوگوں کو ویسے ہی فیض اطا فرماتا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ حضرت کے بارے میں حیات سروری کتاب میں لکھا ہے جو ہمارے مرشدوں کے لکھی ہوئی ہے حضور سلطان الفقار آفقیر عبد الحمید سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اور کتابوں میں جیسے مخزن اور سرار میں بھی یہ واقعہ چھوٹا سا مختصر سا موجود ہے لیکن ڈٹیل میں آج بیان کرتا ہوں سلطان العرفین کے بعد از ویسال کوئی بھی ویسا طالب سلطان باہو کو نہ ملا کہ جو آپ کہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں تیس سال طالب رہا اللہ کو ڈھونڈتا رہا اب اللہ تو مجھے مل گیا اب میں وہ طالب ڈھونڈ رہا ہوں جس کو میں وہ امانت دے دوں تو سلطان العرفین دنیا سے ویسال کر گئے پردہ فرما گئے کوئی ایسا طالب صادق سچا عاشق نہیں ملا جس وہ حق باہو فیض دیتے تو سلطان العرفین نے دیکھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی شریف میں ایک فقیر ہے جس کا نام ہے نور محمد اور وہ لہور میں پڑ رہا ہے اور اس کو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم اس کے اوپر ہو گئی یاد رکھیں بادشاہ حق باہو نظر کرتے ہیں تو آپ مرشد کے پاس آتے ہیں مرشد کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے کیوں آج کے دور میں ویسے بھی جو کامل اولیاء وہ اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے ہیں ہم بھی یہ باتیں بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری پڑ گئی جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ کے خلاف کیسی کیسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور فرقوں کی دکانیں ہر بندے نے سجائی ہیں اس لئے مجبور ہو کر ہم نے سوچا کہ ہم اس کے ذریعے پیغام دیں اور لوگوں کو بتاؤں اولیاء اللہ دنیا میں موجود ہے جو صحیح بندگان خدا اللہ رب العزت تک پہنچانے والے لوگ بندگان خدا دنیا میں موجود ہیں ان کے پاس جائیں مرید ہو جائیں اور ان سے اصلی علم معرفت یعنی اللہ کا ذاتی حاصل کر کے ولایت کے منصف پر آپ بھی آ جائیں حضرت سلطان العرفین رحمت اللہ علیہ نظر کی اور کلاچی والے نور محمد صاحب کو پسند کر لیا انہوں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑا دربار سلطان بہو پر آ گئے سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ بارمی کے سٹوڈنٹ تھے فقیر نور محمد سروری قادری پھر آ کر اپنی زندگی کے قیمتی تیس سے چالی سال دربار سلطان علیہ رفین پر گزارے ان کی مسجد میں امامت کرواتے رہے شام کو بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے رات کو دعوت سلطان بہو پر پڑھتے تھے مزمل پڑھتے تھے اس کے بعد ساری رات تحجہ تک سلطان بہو کی ساری کتابوں کو پڑھتے تھے فقیر نور محمد فرماتے ہیں جو کتاب پڑھتا تھا مجھ پر وہ مرتبہ وارد ہو جاتا تھا مقام مجھے مل جاتا تھا اور فقیر نور محمد سروری قادری فرماتے کہ میں نے سلطان علیہ رفین کو جب میں ملنے کے لیے روحانی طور پر گیا دعوت پڑی تو سلطان بہو رحمت اللہ نے اپنے فقر کی گھٹری کو اٹھا کے باطنی دنیا میں کوجھ کر رہے تھے جب مجھے دیکھا تو رک گئے فرمائے نور محمد رکو فرماتے ہیں میں دوڑا گیا حضرت کے پاؤں کو چوم لیا تو سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا فقیر نور محمد میں اپنی یہ فقر کی گھٹری دریا برد کرنے لگا تھا کیونکہ مجھے دنیا میں کوئی ایسا طالب نہ ملا کہ جو ہمارے فقر سلطانی کو سمالے میں یہ نہیں کہتا اوروں کو نہیں دیا سب کو دیا ہوگا لیکن وہ علم جو سلطان بہو کا نبی پاک کی کچہری سے ملا تھا فرماتے ہیں فقیر نور محمد آہ وہ فیض کا مالک تو بن جا فرماتے ہیں سلطان العرفین سلطان بہو رحمت اللہ نے وہ گھٹری فقیر نور محمد کہتے میرے سر پہ رکھ دی اور فرمایا یہ دنیا کی دولت پڑی ہے یہ اسم اللہ ذات پڑا بتا کیا لینے فقیر نور محمد فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی حضور مجھے اسم اللہ ذات عطا فرما دے سلطان بہو نے سینے سے لگایا اسم اللہ ذات فقیر نور محمد کے قلب کے اندر نقش کر دیا مرکوم کر دیا لکھ دیا اور ان کو اسم اللہ ذات کا مالک بنا دیا پھر ایسا رنگ چڑھا اسم اللہ ذات کا فقیر نور محمد پر کہ پوری دنیا نے دیکھا فقیر نور محمد کو ڈریکٹ سلطان بہو نے ایسا فیض عطا فرما دیا یہاں تاکہ فقیر نور محمد فرماتے ہیں مجھے مرتبہ سلطان الفقرہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عطا فرما دیا اور فقیر نور محمد نے سلطان بہو کی ساری کتابوں کو پڑھا وہ فارسی میں تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی یہاں پنجاب کے لوگوں کو فارسی نہیں آتی تو فقیر نور محمد نے احسان کیا اس امت پر سلطان بہو کی ساری کتابوں کو پڑھا پھر اس کا نچوڑ نکال کر اردو زبان میں عرفان کتاب لکھ دی عرفان عرفان کے میں نہیں اللہ کی پہچان عرفان عصاول اور عصا دوم دو کتابیں حضرت سلطان سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی اور سلطان بہو کا پیغام عام کر دیا اللہ کی قسم اسم اللہ ذات کو دنیا میں روشناس سلطان بہو سے لے کر جس نے کروایا اس حسنی کا نام بھی فقیر نور محمد صاحب ہے تو اس طرح سلطان بہو نے فقیر نور محمد کلاچوی کو اپنا ذاتی اسم دے دیا اور فیض سلطانی ایسا عطا کیا کہ آج رہتی دنیا تک فقیر نور محمد سروری قادری کا نام زندہ اور جوید کر دیا اس لئے تو فقیر نور محمد فرماتے کہ مجھ میں بہو کی خوشبو آتی ہے ہر وقت بہو یاہو بہو یاہو کا ذکر میرے سر پر ہوتا رہتا ہے باطنی طور پر اور میں بہو سلطان کے شک میں مست ہو گیا ہوں یہ فقیر نور محمد کلاچوی فرماتے ہیں اب میرے وجود کی زمین سے بھی بہو کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ اور پھر سلطان اللہ رفی نے فیض عطا فرمایا فقیر نور محمد کے بیٹے سلطان الفقرہ فقیر عبد الحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ لکھو یہ اس ناچیز کے مرشد کامل ہیں فقیر نور محمد کے صاحب زادے بیٹے ہیں میرے مرشد فقیر عبد الحمید سروری قادری نے اپنا بچپان سے لے کر اپنی جوانی تک اپنا سارا وقت حضرت فقیر نور محمد صاحب کے ساتھ دربار سلطان بہو پر گزارا اور جو فجوز و براکات سلطان بہو فقیر نور محمد پر برساتے تھے وہی برکت رحمتیں ولایتیں فقیر عبد الحمید صاحب کو بھی ملتی رہیں اور فقیر عبد الحمید بھی اپنے آپ کے اس وجود کو نور الہی میں فنا کرتے رہے اور نور کا دریاء بنتے گئے اور اس میں اللہ ذات ان پر بھی بارد ہوتا گیا فقیر عبد الحمید سروری قادری رحمت اللہ لے نے ساری زندگی فقیر نور محمد کے ساتھ کتابوں لکھنے میں اس میں ذات کی مشکے کرنے میں گزاری فقیر نور محمد صاحب نے بھی اپنا سارا فیض اپنے بیٹے فقیر عبد الحمید صاحب کو اطاع کر دیا اور سلطان بہو رحمت اللہ لے نے بھی پھر ایسی مہر لگائی کہ حضرت فقیر عبد الحمید کامل میرے پیشوا فرماتے کہ میں ایک بار دربارے سلطان بہو پر گیا میں نے باطنی اور روحانی طور پر دیکھا سلطان الارافین لاکھوں دنیا کو دم کر رہے ہیں تعویز دے رہے ہیں میں بھی ایک طرف کھڑا ہوں میرے مرشد فقیر عبد الحمید سروری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا اتنی دنیا کو سلطان بہو کیسے دم کریں گے تعویز دیں گے بڑا وقت لگ جائے گا پر کیا ہوا کہ کچھ لمحے ہی لگے کہ سب کو دم بھی کر دیا تعویز بھی دے دیے پھر سلطان الارافین نے میری طرف دے کر فرمائے عبد الحمید میرے پاس آؤ فرماتے میں حضرت سلطان الارافین کے پاس گیا مجھے ساتھ کرسی پر بٹھایا گیا اور فرمائے عبد الحمید تجھے مبارک ہو میں نے آج سے یہ اپنی ساری طاقت اور روحانی بصیرت اور بسارت اور جتنی جہ پرواز ہے جتنی جہ تعویزات اور جتنی بھی طاقتیں ہیں میں نے آپ کی سپرد کر دی ہیں اے فقیر عبد الحمید یہ سلطان بہو فرمارے ہیں آج سے میرا مرید تیرا مرید اور تیرا مرید میرا مرید ہوا آج سے تیرا دم میرا دم آج سے تیرا تعویز میرا تعویز آج سے تیرا لمس میرا لمس جس کو تو چھو لے گا سمجھو میں نے چھو لیا اللہ یہ فنائیت کا ایک ایسا رتبہ ہے کہ سلطان بہو نے حوبہون کو بہو کر دیا یہ میں نے بہت خاص بات بتا دی فقیر عبد الحمید بہو میں گئے اور بہو سلطان کی ذات میں بقا حاصل کر لی اور حضرت بہو سلطان نے فرمائے آج سے تیرا تعویز میرا تعویز تیرا دم میرا دم تیرا مرید میرا مرید آج سے جتنے خزانے ہیں لوگوں کو دے سروری قادری خزانے میں نے تیرے اختیار میں دے دیئے ہیں اللہ اکبر یہ سلطان بہو نے اور میں نے اپنے اس فقیر نے فقیر عبد الحمید صاحب کے ساتھ میں نے بیس سے پچیس سال گزارے ہیں میں نے ان کو فقیر عبد الحمید صاحب کو حق بہو کا فیض بانتے ہوئے دیکھا لوگوں کو توجہ کر کے اس میں اللہ ذات دیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ میں نے ان کو ایک لمحہ کرامت میں دیکھا بہو سلطان کی طرح وہ ایک نورانی وجدہ ایمانی شخصیت تھے اور ایسی نورانی شخصیت جس کی طرف دیکھ لیتے تھے اس کی زندگی کی قائع پرڑ جاتی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے فقیر عبد الحمید صاحب کو حق بہو نے فیض اطاف فرمایا روح زمین نے دیکھا کہ میرے مرشد سید بادشاہ نے ایک سو تین سال عمر پائی ہے اور ساری زندگی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے عشق و محبت میں گزارے اور ایک شیر میں بھی فرمایا مجھے چناب کی وادی سے عشق ہے کامل مجھے چناب کی وادی سے عشق ہے کامل کہ پیر خانہ میرا وادی چناب میں ہے کہ پیر خانہ میرا وادی چناب میں ہے تو سلطان باہو نے فیض سلطانی دیا فقیر نور محمد سروری قادری کو فیض سلطانی دیا میرے مرشد فقیر عبد الحمید سروری قادری کو اور فیض سلطانی دیا فقیر عبد الحمید کے بیٹے فقیر حارون احمد سروری قادری کو جو آج لوگوں میں اسم اللہ ذات بانٹ رہے ہیں لوگوں میں اور پھر فیض دیا ان کے سابزادہ حضور سلطان شاگل احمد سروری قادری کو جو اسم اللہ ذات کا نور بانٹ رہے ہیں اور ان حستیوں نے فقیر عبد الحمید صاحب نے فقیر حارون احمد صاحب نے اور فقیر شاگل احمد صاحب نے میرے ان مرشدوں نے اس ناچیز فقیر کو وہ اسم اللہ ذات کا نور دیا اور اجازت دی اس کو عام کر دو لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ کہاں سے ملا مجھے درے کلاچی سے ملا مجھے درے سلطان باہو سے فیض ملا آج یہ فیض سلطان باہو کا مو بولتا نظر بھی آ رہا ہے یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فیض آج روح زمین پر جا رہا ہے جس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے لڑائی کی بات نہیں ہے جس میں کسی کو جہنمی کرنے کی بات نہیں ہے جس میں سب کو جنتی کرنے کی بات ہے اس میں اللہ ذات دینے کی بات ہے لوگوں کی روحانی تربیت کرنے کی بات ہے آؤ میرے بھائیو سلطان باہو فیض آج بھی ویسے ہی بات رہے ہیں اور یہ ان کے فیض کی سب سے بڑی نشانی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سب میرے بھائی شاہ کا کرم ہے اس میں اللہ ذات کا نور تھٹھے مارا رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہے آؤ دربار سلطان باہو پر آ جاؤ کلاچی شریف میں آ جاؤ سائی محبوب پیر کے پاس آ جاؤ تصور مرشد مل رہا ہے تصور اسم محمد مل رہا ہے تصور اسم اللہ ذات مل رہا ہے ذکر یاہو مل رہا ہے میرے بھائیو سلطان باہو آج بھی فیض دے رہے ہیں انہوں نے نور محمد صاحب کو دیا فقیر عبدالحمی صاحب اور ان کے صاحب زادوں کو فیض دیا ہمیں بھی دیا فیض آج ہم الحمدللہ سلطان باہو کا فیض عام کر رہے ہیں ان کے طریقے میں لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں مرید کر رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور باطنی نصر و نما ان کی تربیت کر کے ہم ان کو در سلطان باہو پر پہنچا دیتے ہیں در غوثے پاک در پنجتن پاک پر پہنچاتے ہیں ہم تو صرف بتاتے ہیں اب یہ آپ کی میند ہے کون کتنی میند کر کے در مصطفیٰ پر پہنچتا ہے در خدا پر پہنچتا ہے تو یہ سلطان باہو کا فیض ہے جو آج بھی لوگوں کو بلا رہا ہے آؤ سروری قادری طریقے میں آجاؤ آجاؤ سلطان باہو کا اس میں اللہ ذات کا سمندر تھاٹھے مار رہا ہے اور اسے سبغات اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سلطان باہو کا فیض اطاف فرمائے ان کا فیض سلطانی اطاف فرمائے آمین سم آمین وما لئینا اللہ البلاغ المبین